بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں شاہستاناز وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں ناظرین علامہ اقبال کا یہ ایک انتہائی مقبول شیر کئی سالوں سے خواتین کے عالمی دن کی محافل کی زینت رہا ہے جب بھی کوئی مرد بنتے ہوا کے متعلق یا اس کی تعاید میں کوئی شیر لکھتا ہے تو بنتے ہوا کو یہ بات بھاتی تو بہت ہے اسی کے پیشے نظر آج کی ہمارے مہمان ایک شاعر ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ عورت کی شان میں اپنے اشار کو کلم بند کیا ہے وہ ایک شاعر بھی ہیں گیتکار بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں اور ہمیں مختلف قسم کے ایونٹس میں بہت ہی متحرک اور فعال بھی نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں پشتوں میں بھی شاعری کرتے ہیں اور جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اپنی گفتگو سے سامنے والے کو محضوظ ضرور کرتے ہیں تو آئیے ناظرین ویلکم کرتے ہیں ماہرِ علم و عدب شہاب الدین شہاب صاحب علیکم سر وعلیکم السلام جی سر آج کا ہمارا مہمان بننے کا بہت بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا جی آپ آئے یہاں پر ہمارے گھر پر آپ لوگوں کا تطویر میڈیا کا میں واقعی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر آج کے خصوصی دن کے مناظبت سے ہمیں چھنا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر سکیں سر میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ بطور شاعر آپ اپنے گفتگو کی آگاز میں ہی ہمیں چند اشار سنا دیں آج ہم بیٹے ہیں ویمنز ڈے کے حوالے سے اور خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں ہم بھی مناتے ہیں ہم لکھتے بھی ہیں شاعر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو خواتین میں خاتون جو عورت ہے اس میں جو سب سے بڑا درجہ ہے عورت کے مختلف شکلیں ہیں ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے سب محترم ہیں لیکن جو سب سے بڑا ردبہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے تو میں نے ماں کے حوالے سے چند اشار لکھے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین سے میں وہ شیئر کر لوں کہ رب کی محبت رب کی رحمت اتری جب دنیا میں رب کی محبت رب کی رحمت اتری جب دنیا میں سمٹ کے ساری مجھ کو نظر آئی وہ بس ایک ماں میں اور پھرتا رہوں کیوں مارا مارا ڈھونڈنے جنت میری پھرتا رہوں کیوں مارا مارا ڈھونڈنے جنت میری رب نے رکھ دی جنت میری ماں کے بس ایک ہاں میں اور کوئی نبی ہو یا کے ولی دنیا میں کوئی پیغمبر کوئی ولی ہو یا کے نبی دنیا میں کوئی پیغمبر سامنے ماں کے جھکتے سر ان کے بھی دے کے جہاں میں اور گوت تمہاری پیار تمہارا تیری جاگتی راتے ہیں گوت تمہاری پیار تمہارا میرا تعلق بننو سے ہے اور آپ نائنٹی ایٹ سے مقیم ہیں مارا جی میرا تعلق ڈسٹرک بننو اور تقریباً سیٹی سے ہی آپ کہلیں ابتدائی تعلیم میں نے بننو سے ہی کالیج تک کالیج کے بعد انجنیئرنگ کرنے میں پشاور آیا اور پشاور میں انجنیئرنگ مکمل کر کے میں نے سپاک میں گیا اللہ کا شکر ہے کہ اچھی جگہ جوب ملی پھر پشاور سے اسلامباد اسلامباد سے ابودبی پھر ابودبی سے مڑ کے واپس نہیں دے گا اور سر آپ ہمیں پہلے ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں آپ کا بچپن کیسا گزرا ہم جانا چاہیں گے دیکھو ہمارا بچپن دہاتی ماہور میں گزرا دور دہاتی اور جو دہات میں ہوتے ہم سادہ لوگ ہوتے تھے ابھی بھی مزاج کے ابھی بھی الحمدللہ سادہ ہی ہیں جو گاؤں میں ہوتا ہے پڑھائی تھی کھیلتا اور گھر تھی یہ تین چیزوں کے اردگرد ہماری دنیا گھوم رہی تھی اور پڑھائی میں زیادہ وہ تھا کنسنٹریشن زیادہ تھی اللہ بڑے بھائی کو زندگی دے صحت دے ان کی مہربانی سے کہیں کیونکہ گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ ماحول اس طرح نہیں ہوتا انہوں نے ہمیں بہت اچھا ماحول دیا کہ ہم پڑھیں ہیں اور الحمدللہ میٹرک میں بھی میں نے ڈسٹرک ٹاپ کیا ایف ای سی میں ہمیشہ میں فرس پوزیشن ہولڈر رہا تو اللہ کا شکر ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر میری میں سکول کے زمانے سے لے کر کالیج تک ڈیبیٹس ڈراماز سٹیج ڈراما میں پرفارم کرتا رہا میرا بڑا مشہور ڈراما تبھی بھی جو لوگ جانتے ہیں محمد بن قاسم کی مازولی ہم سٹیج ڈراما اور بڑا ڈی خان پشاور کہاں کہاں تک ہمیں لوگ بلاتے تھے کلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے کچھ اس طرح مقالماتی ڈراما اور ڈیبیٹ تو پروینشل وینر ڈسٹرک وینر تو بے تہاشا سرٹیفیکیٹس پڑے ہوئے ہیں تو یہ افتدائی زندگی میری ساری اس وقت بھی عدوی اور علمی تھی صحیح اور اللہ کا یہ لاک لاک شکر ہے کہ بہت چھوٹی عمر بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹنا ان سے سیکھنا علماء کے ساتھ بیٹنا صحیح اور اہل علم کے ساتھ بیٹنا اللہ نے نصیب کیا جس کا اثر ظاہر ہے زندگی میں پڑھتا ہے صحیح تو آج آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں یہ آپ کا خواب تھا یا جہاں زندگی لے گئی وہاں چل پڑے آپ کو میں یقین سے اگر سج بتاؤں تو اس وقت میتیمیٹکس میرا سٹرونگ تھا اس وقت جب ہم انجنیئرنگ کر رہے تھے that was like 1992 1989 میں میں انجنیئرنگ میں گیا صحیح اس وقت آپ کیوں کی کتنی عمر ہوگی پیدا بھی ہوگی نہیں ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت ایک اہم ٹرینڈ تھا ہمارے جو کلچر ہیں پورے پاکستان کا کہ بیٹا یا انجنیئر بن یا ڈاکٹر بن صحیح آج بھی ہے زندگی بہت بڑی ہے اور صرف انجنیئر اور ڈاکٹر نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ بہت بڑا تھا مجھے یاد میرے خالہ زاد بھائی ہیں آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں اسلامی کالج کے دین تھے پشاور انیورسٹری میں وہ سپیشل گھر آیا اور مجھے ڈاکٹری کے فضیلتیں بیان کرنے لگیں کہ آپ اگر ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ میں ٹاپ کر آیا تھا مجھے بیالو جی سے چڑ تھی تو میں نے محاویہ میں کہ میڈیکل تو میں کروں گا نہیں آپ لوگ کہتے تو میں انجنیئر میں کر گے میں کر لوں گا کیونکہ میتھمیٹکس میرا اچھا ہے فیزکس اچھا ہے خاص کر بنو جیسے پسماندے علاقے میں کہ آپ کے پاس اور آپشنز ہوتے تھے دو ہی تھے پاک میں بہت عرصے بعد یہ ایم بی اے اور آئی ٹی مارکیٹ میں آئے تو جو دو کمپیریزن تھے اس میں میری چوئیس انجنیئر تھی لیکن اگر اس وقت میرے پاس چائیس ہوتی تو میں جنرلزم کی طرف جاتا اگر ایکسپوزر ہوتا کیونکہ میرا کلم الحمدللہ بڑا سٹرونگ ہے نصر میں بھی نظم دونوں میں چلتے لیکن وہ یہ کہ اس وقت جو انوائرمنٹ اس کے مطابق انجنیئر ہی میری چوئیس تھی نا کے میڈیکل تو اس کے حوالے سے میں آپ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ایک پریکٹیکل لائف کو پرسو کر رہے تھے تو بیچ میں آپ کیسا خیال آیا شائری صاحب کا تعرف کیسے ہوا اور پہلی دفعہ کلم کب اٹھایا آپ نے دیکھو شائری جو ہے میری شائری میں اکثر یہ کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ میری یہ چیز تھی کہ ہم لکھتے تھے اور سر کیا یہ بات سر 2014 13 میں پھر ہم نے اس کو کہا کہ نہیں اس کو ہم سوسائیٹی کے لئے کیونکہ انسان جب مچور ہوتا ہے تو چیزیں اس وقت ہم سٹوڈنٹ تھے اور دوست مل کے ہمارے ایک دوست آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ناصر اجمل وہ کریکشن کرتے تھے ہم میں لکھتا تھا اور وہ کریکشن گئی اس طرح کبھی بیٹے ہاسٹل میں لکھ لیا لیکن یہ کہ جب 2010 11 کے بعد کی اپنے سوسائیٹی کے جو کمزوریاں ہیں دین کے بارے میں انسانیت کے بارے میں ہم اس کو طول کے طور پر پروفیشن نٹ کمرشل پروفیشن آئی میک ایز ڈیوٹی انسانیت کی میرے اگر کرز ہے یا میں مجھے کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی خدمت کہ میں ان کو میسیج دوں وہ میسیج جو میں صحیح سمجھتا ہوں صحیح لیکن آپ کی زندگی بات میں اتنی مصروف ہوتی چلی گئی تو مصروفیات کے باوجود آپ یہ عدب ساتھ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں ایک آپ کا جو ہوتا ہے وہ مین پلے کرتا ہے اللہ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس کا بوجھ پہاڑ نہ لے سکے صحیح اور انہوں نے معذرت کی انسان نے اس کا ذمہ اٹھا لیا صحیح اور یہ بڑا سخت بھی ہے ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو انسان کو اللہ نے بڑی علم جب آپ کے پاس آتا ہے تو ہمت اللہ نے بڑی دیے صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے لئے آپ کا will power ارادہ حمد یہ جب آپ جوڑ دیتے ہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں کرتا مجھ سے اور دنیا میں لوگ ہیں جو آپ حیران کر دیتے ہیں کہ میں جس بندے کو فالو کرتا ہوں ہندوستان دیتے وہ مفسر بھی تھے وہ گاندی جی کے ساتھ بیٹھ کے کانگریس کی صدارت بھی کیا کرتے تھے اور اس کی زندگی کے ہر ہفتے میں ایک دن جیل میں گزرا اتنا جیل گیا قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور وہ میوزک کے اوپر اس کا کمان تھا فن مسوری کے باکمال استاد تھے تو لوگوں جب دیا ہوتا ہے اللہ نے آپ کو اس پر ایک سپلور کرنا چاہیے اور اس میں کام کرنا چاہیے تو عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ کی زندگی کے بارے میں جانا واقعی ایک رول موڈل ہے سب کے لئے تو اس خیال میں آج کی عورت آزاد نہیں میرے خیال میں عورت کی آزاد جب میں لوں گا تو میں بحثیت مسلمان قرآن سے لوں گا اور اگر آپ واقعی مجھ سے پوچھیں کہ آج کی عورت آزاد نہیں ہے تو یہ قابل بحث اور بہت لمبی بحث ہے جو کہ اس پر مختلف آرہ لوگوں کی ہے لیکن یہ کہ ہاں کچھ مسائل ہیں مین میٹ سوسائٹی ہے ہر جگہ پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے میرے خیال میں اس کا اگر ہم ساٹھ پچاس فیصد بھی عورت کو دے دے تو کوئی حق کی بات ہی تر ہے آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو جہاں والمؤمنات آتے والمؤمنون والمؤمنات والصالحین والصالحات نیک مرد نیک ورد جب منافقین کی بات آتی والمنافقین والمنافقات والخبیصات والخبیصون والخبیصون والخبیصات تو مرد اور عورت کو اس نے ایک لیول پر رکھا ہے کہ جو اس کے عمال اس کا صلح عورت کو ملے گا جو مرد کے عمال والحم میں مقتصب والحم میں مقتصب کہ جو مرد نے کمایا اس کا صلح اس کو ملے گا جو عورت نے کمایا اس کا صلح اس کو ملے گا ہاں ڈیوٹیز میں اللہ نے تفریق کی ہے مرد کو کچھ اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں عورت زندگی کے ہر کام میں صحاب اکرام نبی علیہ سلام کی زندگی آپ کے سامنے کے جنگوں میں بھی مہات الممینین جا کرتی تھی سخمیوں کے علاج کرتی تو آج کل اگر رورت ڈاکٹر بنتی تو اس پر آپ پپندی کیوں لگاتے ہیں اگر وہ بینکر بننا چاہتی ہے تو یہ جو میرا دین کہتا ہے کہ عورت کو کیا مقام دے اس میں اخلاقیات مساوات فضائل نیکیوں میں کوئی فرق نہیں اور نہ ہونا چاہیے دوسر یہ آٹھ مارچ تقریبا انیس سو انیس سے آج تک سو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس میں ایک مہم یہ چلائی ہو سکے گا نہیں یہ دیکھو یہ جو دن ہے نا یہ سمبولک ہوتے نہ کبھی ان سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ ہے یہ یاد دہانی ہے اب اگر اس میں کوئی غلط تصور شامل نہیں ہے تو اس میں برائی بھی نہیں ہے کہ ایک دن مختص کیا گیا ہے کہ اس دن ہم پورے عالم میں انسانیت بیق زبان ہو کر کہ آپ عورت کے ساتھ یا ماں کا کیا مقام ہے یا والد کا کیا مقام ہے لیکن الحمدللہ جس نظریے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس میں تو آٹ مارچ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں ہر دن آٹ مارچ ہے اس میں آپ کے چوبیس گھنٹے آٹ مارچ ہیں جو آپ کو نبی علیہ سلام نے تین دفعہ صحاب اکرام کو فرمایا کہ اپنے اولاد میں انصاف کیا کرو عدل سے کام لو قرآن کہتے ہیں یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو یہ میرا وارز بنے گا بیٹی وہ جو ہمارے معاشر میں یہ پرائے گر کیے تو پیسہ کیوں لگاؤں بیٹے کے لیے نہیں یہ چیز نبی علیہ سلام نے صحابہ کو منع کیا وارن کیا بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں کرنا لیکن وہ نظریات ہیں جس کو اکثر ہم بھول چکے عیسائی بھی بھول چکے ہم بھی بھول چکے کافی حد تک اگر ایک دن جو لوگ ان نظریات سے یا دور ہیں یا بے خبر ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے ایک دن فکس کیا کہ لیٹس سیلیبریٹ اور دنیا کو نوک ناک کریں کہ بھائی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آؤ مل کے اس سے حالات بدلتے نہیں لیکن بہتری ضرور اور قرآن جو آپ کو عورت کے حقوق سکھاتا ہے اس کے مطابق آپ ہر دن یہ اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اتنے حقوق جتنے میرے تو سر یہ خواتین جب نکلتی ہیں یہ اویرنس پھیلانے کے لیے کہ ہم بھی اگزسٹ کرتے ہیں ہماری بھی کوئی اہمیت ہے تو سر وہ ان کی ڈائریکشن اس طرف چلی جاتی ہے کہ ہم مردوں کے برابر ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں سر آپ اس نظریہ سے کتنا متفق ہیں کہ وہ ایک الگ صنف ہے مرد ایک الگ صنف ہے مرد کی الگ ذمہ داریہ ہیں اور عورت کی الگ ذمہ داریہ ہیں تو ان کا یہ نظریہ ایسا کیوں ہے کہ ہم مردوں کے برابر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ برابری ہو سکتی مرد نہ عورت کے برابر نہ عورت مرد کے برابر یہ دونوں وہی میں کہا اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں دی ہیں ردبے کے اعتبار سے میں کہا قرآن مرد اور اس لئے روکت ہم اس نظریہ سے دور چلے گئے آپ ایک نظریہ ایک عمل ہے قرآن تو نماز کے بارے میں بڑا کچھ کہتے ہیں آج ہماری مسجد خالی ہیں قرآن روزے کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں ہم روزے کو جس طرح بیک ہوں جہاں سے ہم اس معاشرے کو میں ایک فلاحی معاشرہ کیوں کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں انسان کے حقوق کی پازداری کی جاتی ہے لیکن سر جو قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں آپ ان کو آپ کا ڈیبیٹ ہو تو آپ کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کا مقابلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی پہلو ہے کہ آپ ان کو کنونس کر جب ساری بات ہے لڑائی رائٹس کی اگر آپ عورت کو اس کا رائٹ دیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم نہیں دیتے رائٹس ہم بچیوں کی پاکستان میں شادیاں نہیں کرتے بڑے گرانوں میں مراست حصہ مانگ لے گئے ہمارے پنجاب میں اور سندھ میں یہ قرآن سے شادیاں کرائی جاتی ہیں ان کی تو وہ عورت جب کسی لا دین ان کو حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ اس پہ بلیو اس لیے کرتی ہے کہ اس نے اپنے معاشرے میں دینداری دیکھ ہی نہیں ہمیشہ آپ جب انسان کمونسٹ کب بنا جب غریب ایک دور تھا کمونسٹ کا پیک پہ تارشیہ جب اس اسحار تھا ہم اس وقت سکول کالیجز میں ہوتے تھے ہمارے ملک کے اکثر غریب لوگ کمونسٹ ہوا کرتے تھے کیوں کہ جو غربت کے بارے میں میرا دین یا میرا مذہب کہتا ہے وہ کسی نے نید بتایا اور نہ کسی نے عمل کیا تو جب رشیہ نے یہ بات کی کہ بھئی غریب کے پاس کھانا بھی ہونا چاہیے ساری دنیا لپک کیا اس کی طرف سلی گئی اور مولانا عبیداللہ سندی جو رشیہ سے اس سال ایک سال رہ کے آئے تھے جس سال انقلاب آیا ہم ریلوے سٹیشن میں اس کا بڑا تاریخی خطاب ہے کہ جس نظام کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں میں مسلمان حکماء اور علماء سے کہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ مزاگ کرنا بند کر دیں نہیں تو یہ سلاب سب کو بہا کر لے جائے گا اور دنیا نے دیکھا کہ ستر سال کمونیزم آدھی دنیا پہ راج کرتا رہا ہے تو ہمیشہ ایکشن ری ایکشن یہ نیچرل ہے آپ کو جب حق نہیں ملتا اور آپ کے ارد ار ماحول لا دینی ہوگا اور آپ ہم دیندار بندے تو آپ اس بندے کو اس وقت دین پہ سب سے زیادہ عمل میں مثال دیتا ہوں مزبا کی دوست آئی تھی دو تین دن پہلے فن بازار میں ان کے جو آزبینڈ ہے وہ میرے خیال میں یوکے کے آئی ڈونڈ نو پوچھا نہیں لیکن ایک وہ یورپین تھے اچھا ان کے بچے ہیں پہلے ہزبینڈ سے ہیں تو میں نے مزبا سے پوچھا کہ یہ بچے ان کے ہیں بڑے بڑے بچے ہیں پہلے شوہر سے ہیں تو میں نے کہا دیکھو اصل اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں زبان سے ہم کر رہے ہیں اب جب یہ عمل وہ پریکٹیکل دکھا رہے ہیں ہمیں نظریہ بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ متلقہ سے بھی شادی کر لو آپ بیوہ سے بھی شادی کر لو نبیہ رہی صلی اللہ ہم نے پچاس سال کے بعد وہ چند شادی ہیں جو آٹھ نو شادی تھیں یکے بعد ہی گئے علانکہ حضرت خدیجہ کے بعد پچاس سال تک اس نے شادی نہیں کی ایک میری تھی وہ دنیا کو یہی دکھانا تھا کہ یہ لوگ ہیں ان کے سر پہ عزت کا ہاتھ رکھو اب اگر وہ ہاتھ یورپین رکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو عمل سے دکھا رہے ہیں اور آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے معاشرے میں آوازیں تو اٹھیں گی ہمارے ہاتھ سمپل یہ کہ فتوہ لگا دیا جاتے گا نہیں بھئی یہ تو کافر ہو گئے یہ تو لادین ہو گئے وہ کہتے ہیں آہ جہاں دعا ہوتا ہے آگ جلتی وہی دعا اٹھتا ہے اس کے ریزنز ہیں آپ ان ریزنز کو ختم کر دیں تو پھر مسائل حل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا سر حالی میں ایک نیوز آتی ہے کہ عورت کو آٹھ مارچ کے حوالے سے عورت مارچ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر حیاء مارچ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو سر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی معاشرہ جو کہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے جہاں عورت کو آرڑی عزت ملی ہوئی ہے ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عورت کو عزت ملی ہوئی ہے سر علمبردار تو ہیں علمبردار ہونا الگ چیز ہے لیکن دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آگ وہیں جلتی ہے یہ عورت مارچ ہو یا حیاء مارچ ہو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسلمان کے لئے تو ہر دن آٹھ مارچ ہے آپ کے پاس قرآن کا سیلبس ہے آپ اس کو فالو کریں لیکن ہمارے ہاں صرف عمل ہے میں بسد احترام ان لوگوں میں جو کہ قرآن پڑھاتے ہیں وہاں پر بھی عورت بہت مظلوم ہے ان لوگوں کے ہاں حیاء کے نام پہ میں یہ نہیں کہتا کہ حیاء مارچ کو اجازت دینی چاہیے عورت مارچ کو نہیں دینی چاہیے لیکن ہمارے ہاں اب وہ گروپس بن گئے جو عورت مارچ کر رہے ہیں وہ نا عورت کے لئے نکلے ہوئے ہیں وہ بہت ہوئی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں انجیوز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ انجیوز کے اپنے مقاصد ہیں اب وہ اگر ملک نیشنل انٹریسٹ کے اگینس جاتی ہیں تو ادارے ان کو روکتے ہیں کاش یہ لوگ واقعی جو عورت مارچ کے لئے نکلتے ہیں اس میں میں ان عوام عورتوں کی بات نہیں کرنا ہے جو پلیکارز لے کے جس طرح سیاسدان کے پیچھے پولٹیکل پارٹی کا ایک معصوم مر کر نعرے لگاتا ہے وہ لوگ واقعی عورت کے حقوق کے لئے بے شک نکلتے ہیں اور ان کا عزت و احترام ہے لیکن ہمارے ہاں ایکسٹریمیزم دو ایکسٹریم تب کے ہوگئے ایک ایکسٹریم ریلیجس ایک ایکسٹریم لیبرل اب ان دو کا ٹکراو ہے اگر ریلیجس حکومت میں ہیں تو لیبرل کی خیر نہیں ہے اگر لیبرل حکومت میں تو ریلیجس کی خیر نہیں ہے جو اسلام کہتے ہیں بہترین راستہ درمیان کا ہے جو لوگ عورت مارچ کرتے ہیں ان کو اجازت دینی چاہیے اگر واقعی آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے صرف الفاظ تک جتنا آپ کے پنجاب میں قرآن پاک کے غلط نسخے چاپے جاتے ہیں دوہزار تیرہ سے چاپے جاتے ہیں کوٹ اس پہ سٹے دیتا ہے اس کو آپ نہیں روک رہے ہیں آپ عورت مارچ ایک دن بینر اٹھاتی ہے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ آپ نے حق کے لیے نکلی ہے چاہے وہ غلط طریقے سے نکلی ہے لیکن وہ جو قرآن کے غلط ترجمہ کر کے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہمارے دوگلے میں ہمارے ڈبل سٹینڈرز اپنے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ عورت مارچ والے عورت کے ساتھ مخلص ہیں وہ اپنے مقاسد پہ کام کر رہے ہیں نہ حیاء مارچ والے عورت کے ساتھ مخلص ہیں وہ اپنا برینڈنگ کر رہے ہیں کہ بھئی تو نے کیا تو میں تیرے اگینسٹ آ رہا ہوں ورنہ یہ حیاء مارچ آج سے بیس سال پہلے کیوں نہیں تھی یہ رییکشن ہے عورت مارچ کا اگر عورت مارچ والے واقعی عورت کے حقوق کے لیے بیسینڈ طریقے سے جو ہمارا کلچر ہے ہم دیکھو اسلام، یہودیت، عیسائیت دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہم ان سب مذاہب کا ہندویزم بھودیزم یہ سارے مذاہب جس کلچر میں ہوتے ہیں اس کلچر کا بڑے احترام کرتے ہیں اور یہ انسانیت کا ایک کامن ایسٹ ہے کہ اگر میں پاکستان کے کلچر ہے اس کا آپ ریسپیکٹ کریں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں میں یورپ کا کلچر لے کے پاکستان میں اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتا تو میری نظر میں نہ ہیا مارچ کی ضرورت ہے نہ عورت مارچ کی ضرورت ہے عورت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے اس کے لئے عملا اقدام اٹھانے ہوں گے جو عورت مارچ میں آٹھ مارچ کو نظر آتی ہیں وہ پورے سال عورت میں اتنے مظالم ہوتے ہیں پاکستان میں وہ کہاں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا اگر آپ بیرونی ایجنڈا اور اپنے مقاصد اور اپنے جو آپ کے گولز ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر ریلی عورت کے لئے یہ دونوں مل کے کام کریں یا اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں تو عورت کے لئے بہتر ہوگا باقی رہا کہ اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے آپ ہندو یہودی عیسائی کرسچن جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے قانون اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے ایک دن کے لئے اگر وہ کرنا چاہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ ادھر نہ جائیں آپ اس کے پیرلل اپنا حیامارچ کریں لیکن ان کو بھی کرنے دیں لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے نظریے میں سٹرنٹ ہوگا تو آپ کو ایکسپٹ کریں گے ان کے نظریے میں ہوگا تو ان کے ساتھ جائیں گے گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سر ہم گفتگو کو تھوڑا سا لائٹر سائٹ پہ دے جاتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی اہلیہ کی موجودگی میں مصبا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ہمیں ایک دو سوالوں کے جواب دے دیں کہ ہر کامیاب مرک کی پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بڑا عام مکولہ ہے کتنی صداقت ہے یہ مکولے جب بنتے تو اس صداقت ہوتی ہے تب چیزیں ضرب المثل جو بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کامیاب گھرانے جو ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن میں دونوں کو ایکل رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں دونوں کا رول ہے تو یہ سوال میرے خیال میں دونوں طرف صحیح ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد ہوتے ہیں اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہوتی ہیں گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر ملکہ وزیراعظم اور صدر آپ اس میں دست و گریبان ہو جس طرح الوی صاحب اور شبا شریف صاحب ہیں تو ملکہ پھر وہی حال ہوگا جو پاکستان کا چل ہو رہا ہے اسی طرح گھر بھی ایسا ہے کہ اگر میاں بیوی میں تفاہم نہ ہو ان کے اندر انڈرسٹیننگ نہ ہو ٹھیک ہے لڑائی جگڑے اختلافات یہ انسان کی نیچر میں لیکن اوورال لائف کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کا تقاضہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے دست و بازوں ملیں اور میرے خیال میں کوئی بھی مرد جب باہر جاتا ہے زندگی میں جتنا بھی کامیابیاں سمیٹتے ہیں وہ تب ہی سمیٹتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کے گھر کا اس کے بچوں کا خیال رکھنے والی اس کے پیچھے اس کے دولت کا یا ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں کہ زندگی کے سائنڈز ہوتے ہیں جن کو عورت سنبھالتی ہے تب ہی جا کر مرد کامیاب ہوتے ہیں یا پھر عورت اگر گھر سنبھالتی ہے یا وہ کاروبار کرتی ہے یا وہ بچوں کو توجہ دیتی ہے اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ دیتی ہے کہ جو معاش کا مسئلہ ہے یا فلانی چیز ہے اس کو سنبھالنے والا کوئی ہے تب ہی ایک اچھا گھر چلتا ہے سر تقریباً کتنے سال ہو گئے آپ کے ساتھ کو الحمدللہ بھی تو 98 میں ہم اشاری ہوئی تھی میدرلہ آئی تو تو 25 سال ہو گئے سلور جملی ہوتی ہمیں آپ کے ساتھ منا رہی چاہیے تو سر لڑائی ہو جاتی ہے کون مناتے ہیں ہم دونوں ایسے میرے خیال میں اگر یہ غلط نہ ہوں تو یہ بھی کبھی یہ کبھی سر وہ سوری والی فرمالیٹی چلتی ہے نہیں فرمالیٹی نہیں میرا یہ کہ لڑائی ہوتی ہے تو جب اس کو غلطی کا احساس ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ سوری کر لیتی ہے یہ منا لیتی ہے جب مجھے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہوں میں منا لیتا ہوں انا جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور انا ہر انسان میں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر نہیں ہے یہ جھوٹ بولے گی اگر یہ کہے گی کہ آپ نے اس کی انا کو برداشت کرنا ہوتے ہیں اور اس نے آپ کی انا کو برداشت کرنا ہوتے ہیں اور کبھی پچیس سال گزریں یہ جب غلطی ہوتی ہے یک طرف اٹھ رہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے ہوئی نہیں سکتا کہ پچیس سال یہ مجھے مناتی رہے کبھی آپ اور کبھی میں تو اسی طرح زندگی چلتی ہے لیکن سر زیادہ تر شوہر منا رہا ہوتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے زیادہ تر ہمارے پڑایاں ہوتی ہیں اچھا ٹائم نہیں ہوتا یہ سب سے اچھا ریزن ہے ٹائم نہیں ہوتا تو سر اشاعر بڑا حساس ہوتا ہے آپ ایک حساس دل رکھتے ہیں بیوی نے آپ سے کوئی فرمائش کرنی ہے وہ بول نہیں رہی ہے آپ سمجھ جائیں گے سر اس کو ہم پریکٹیکلی کریں آپ اپنے طریقے سے کریں لیکن نہیں ہے کہ میرے خیال میں اتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دوسرے کی ضرورت سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں سر میں کیمرہ میں اور مصبہ صاحبہ کو ایک ہنٹ دے دوں گی ایک لائن دوں گی آپ نے اس کو تیس سیکنڈ کی اندر بوجھنا ہے کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں بولنا لاؤڈ نہیں ہے آپ نے ایک زیادہ جملہ بوجھنا ہے سر بولنا لاؤڈ نہیں ہے کیا بولنا لاؤڈ نہیں ہے بولنا لاؤڈ نہیں ہے اچھا کھانا نہیں بنایا کھانا نہیں کھانا آپ میں کھانا نہیں بناوں گی میں پاکستان جانا چاہتے ہو جا رہی ہو پاکستان اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو ناظرین یہ تھی شہاب الدین شہاب صاحب اور مزبا صاحبہ سے ایک انتہائی خوشگوار ملاقات اور پروگرام کے آخر میں میں پھر سے ان سے گزارش کروں گی کہ ایک نظم ہمیں سنا دیں بحیثیت ایک مسلمان کے ہر اس عورت کو میں مخاطب ہوں جو روئے زمین پر ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہے کسی ملک سے ہے کسی قومیت سے ہے اور جو میرا بے گراؤنڈ ہے اسی کے تناظر میں میں نے کچھ اشار لکھیا عورت کے لئے اور میں ہر اس عورت کا احترام کرتا ہوں جس کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں رنگ و نسل مذہب سے بالاتر ہو کر اور ہر بندے کے نظریات کے احترام کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس پہ پابندی لگا کے نہیں اس سے بہتر پرفارمنس اور عمل کا مظاہرہ کر کے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو میرے اس اور ویمنز ڈے کے حوالے سے جو نظم میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تو فاطمہ ہے صحیح تو فاطمہ ہے آئیشہ بھی خدیجہ ہے تو تو فاطمہ ہے آئیشہ بھی خدیجہ ہے تو خدا کے گھر میں تواصل کراستہ ہے تو اور بشکل مریم عیسی بشکل مریم عیسی جہاں نے دیکھا ہے کہ جررتوں کی داستہ ہے پارسہ ہے تو اور میرا حسین کربلا میں جب شہید ہوا میرا حسین کربلا میں جب شہید ہوا لڑی جو ظلم سے زینب کی وہ صدا ہے تو جبر دستہ اور کبھی ہو راب ابسری جہاں ہے گرویدہ کبھی ہو راب ابسری جہاں ہے گرویدہ لڑی جو ارترل کے سنگ حلیمہ ہے تو اور لڑی ہو جبر سے تم بن کے بے نظیر کبھی لڑی ہو جبر سے تم بن کے بے نظیر کبھی لٹا دی جان وطن پر وہ رہنما ہے تو اور کہیں پہ ماں کہیں بیوی کہیں پہ بیٹی ہو کہیں پہ ماں کہیں بیوی کہیں پہ بیٹی ہو بہن کے روپ میں بھی نعمتِ خدا ہے تو اور وجودِ ذن سے تکمیلِ کائنات شہاب سبھی یہ کہتے ہیں سب سے نہیں جدا ہے تو بہت خوب سر بہت زبردست تو ناظرین یہ تھے شہاب الدین شہاب صاحب اور آج ہم نے ان کو بطور شاعر دیکھا انشاءاللہ ان سے پھر سے ملاقات ہوگی کسی اور تعرف کے ساتھ کیونکہ یہ تو ورسٹائل ہیں اور ہمیں کسی اور موضوع پر بات کرتے ہوئے جلد نظر آئیں گے شکریہ دیکھتے رہیے تطویر میڈیا